قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے خدا کا کلام ہے بیس کے معرفت کا چمل نا تمام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یکم رمضان المبارک ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کی خصوصیت جو خاص طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یعنی اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا یوں تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ ہی کی جاتی ہے کی جانی چاہیے لیکن رمضان کے ساتھ قرآن کریم کے غیر معمولی تعلق کی بنا پر اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کریم کی تلاوت کا بہت احتمام کیا جاتا ہے نماز ترابی میں بھی حفاظ کرام کوشش کرتے ہیں کہ سارا قرآن سنایا جائے مختلف جماعتوں میں درس قرآن کا بھی خصوصی احتمام ہوتا ہے بات جگہوں پر پورا پارا روزانہ سنایا جاتا ہے تو افراد جماعت گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی مراکز میں بھی قرآن کریم کے سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں خاص طور پر مصروف دکھائی دیتے ہیں اسی پہلو سے یہ ایک پروگرام ایم ٹی اے پر شروع کیا جا رہا ہے جس میں مخصر سے وقت میں روزانہ ہر پارے سے متعلق اس کے اہم مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ناظرین اور سامین کو اور بالخصوص افراد جماعت کو اس طرف توجہ دلائی جائے گی اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب سے آگاہی اور اس کے حقائق و معارف سے روشناسی بہت ضروری ہے کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو خاص طور پر قرآن کریم کی حقانیت اور افضلیت کو دنیا پر ثابت کرنے کے لئے محبوظ فرمایا ہے اور آپ کو اس کے حقائق و معارف سے آگاہی بخشی ہے اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافتِ احمدیہ کے ذریعے سے جاری و ساری ہے نہ صرف قرآن کریم کی اشاعت بلکہ اس کے معانی اور مطالب کو دنیا میں پھیلانے کا کام بھی بڑے زور شور سے اور نہایت مرزم طور پر جاری ہے اس پہلو سے بعض باتیں وقت کی ریایت سے احباب کے سامنے رکھی جائیں گی حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ ہر روز بقدرِ طاقت بلا ناغہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھا کرے اور لفظوں کے معنوں میں غور کرے کیونکہ قالی الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں اگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مطلب کیا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ جہاں آدم اور شیطان کا حال مذکور ہوا اپنے نفس میں غور کرے کہ آیا میں آدم ہوں یا کہ ابلیس موسیٰ ہوں کہ فیرون مجھ میں یہودیوں کے خسائل ہیں یا کہ مسلمانوں کے اور اسی طرح سے عذاب کی آیات سے ڈرے اور پناہ مانگے اور رحمت کی آیات سے خوش ہو اور اپنے کو رحمت کا مورد بننے کے واسطے دعائیں کرے ہر روز درود، دعا، استغفار اور لاحول پڑھ کر شروع کرے اور اسی طرح ختم کرے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ قرآن شریف پڑھو اس لیے کہ اس پر عمل ہو ایسی صورت میں اگر تم قرآن شریف کھول کر اس کا عام ترجمہ پڑھتے جاؤ اور شروع سے اخیر تک دیکھتے جاؤ کہ تم کس گروہ میں ہو کیا منم علیہم ہو یا مغذوب ہو یا دعالین ہو اور کیا بننا چاہیے منم علیہم بننے کے لئے سچی خواہش اپنے اندر پیدا کرو پھر اس کے لئے دعائیں کرو جو طریق اللہ تعالی نے نام الہی کے حصول کے رکھے ہیں ان پر چلو اور ماز خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کے واسطے چلو اس طریق پر اگر صرف صورت فاتحہی کو پڑھ لو تو میں یقینا کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے نزول کی حقیقت کو تم نے سمجھ لیا حقیقت یہ ہے کہ صورت فاتحہ سے قرآن کریم کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آغاز ہوتا ہے اور یہ وہ صورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھی جاتی لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے معنی اور مطالب سے آگاہ ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف ناموں کا بھی ذکر فرمایا ہے اسے ام القرآن بھی فرمایا ہے تو یہ بہت ہی ہم صورت ہے آپ پر یقین مانے کہ صرف صورت فاتحہ کی وہ تفسیر جو حضرت اکتس مسیح احمد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور آپ کے خلفاء نے بیان فرمائی ہے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے اور ان میں سے جگہ جگہ بعض اوقات ایک ایک جملہ علوم اور معرف کا ایک دروازہ کھولنے والا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس مخصر سے پروگرام میں صرف صورت فاتحہ کی مخصر تعرف کروا سکیں تو یہ بہت ضروری ہے جتنا جتنا ہمیں ان معرف سے آگاہی ہوگی ہر دفعہ صورت کو پڑھتے ہوئے ان مختلف معانی اور مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم غور کریں گے تو اپنا بھی جائزہ لے سکیں گے قرآن کی عظمت اور حمیت سے بھی آگاہی ہوگی اور جو مخالفین اسلام کی طرف سے اترازات کیے جاتے ہیں قرآن کریم پر ان کے بھی نہایت کافی اور شافی جوابات حضرت اقتصر مسیح معہود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاصیر میں موجود ہیں تو اس پہلے سے یہ بہت اہم ہے میں اس وقت مثلاً حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک مخصر سا جو پیرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں کہ الحمد شریف میں تین قوموں کا ذکر ہے ایک آنمتہ علیہم کا ایک مغضوب علیہم کا اور ایک دعالین کا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ موٹے طور پر تین گروہ ہیں جو صورت فاتحہ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں رکوع اول میں بتایا کہ آنمتہ علیہم کے بارے میں بتایا ان کا دوسرا نام متقین ہے ان کو انام ملتا ہے اگلی صورت میں متقین کہہ کے ان کا ذکر فرمایا اولائکہ ہم المفلہون مفلہون یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں پھر مغضوب علیہم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا وعید بیان کیا اور والاہم عذاب و نظیم فرمایا پھر دعالین کا ذکر کیا اولائک اللہ ذین اشتراب الدلالہ ان کی سزا ہے فما ربحت تجارتو ہوں پھر رکوع سوم میں تیسرے رکوع میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے سے تم منعم علیہم بن جاؤ گے اور اس کے خلاف کرنے کی سزا دوزخ کی آگ ہے جیسے وقود و انناس و علیہ جارہ فرمایا پھر دعالین کا ذکر فرمایا ما یدلو بہی اللہ الفاسقین رکوع چہارم میں ایک منعم علیہ یعنی حضرت آدم کا اور ایک مغضوب و دعال شیطان کا قصہ بیان کیا پھر پانچوے رکوع میں سورہ و وقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا اور انعمتہ علیہم سے ظاہر کر دیا کہ وہ ایک منعم علیہ قوم تھی پھر قسم قسم کے انعاموں کا جو ان پر ہوئے وہ مذکور ہوئے اور ساتھ ہی ان اسباب کا ذکر فرماتا ہے جن سے یہی منعم علیہ قوم مغضوب علیہ بنی جن میں سے ازان جملہ گائے کی پرستش موسیٰ کی فرمانبرداری چھوڑ کر ذمہ دارہ پسند کرنا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہ کرنا یہاں تک کفر و قتل انبیاء تک نوبت پہنچ گئی پھر حضرت سلمان کے زمانے میں امن و آسودگی میں بجائے شکرِ الٰہی کے بغاوت اور عملیات اور خفیہ کمیٹیوں کی طرف مائل ہونا حضرت مسیح کا انکار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہ سارے مضامین چلتے ہیں آپ دیکھیں گے موٹے موٹے مضامین ہیں پندر میں رکوع تک پھر اس کے بعد یا بنی اسرائیل کو مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ اوہ بہادر سپائی کے اولاد میں نے تمہیں امر حام اثر لوگوں پر بہت سے بزرگییاں دیں تم نے اس بزرگ کی شان کو قائم نہ رکھنا چاہا تم اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جی کسی کے کام نہ آئے گا اور اس زمن میں یہ کرنے کے بعد پھر اس سے اغلے رکوع میں ایک اور بنی اسرائیل کے بعد ایک اور سلسلے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آنمتہ علیہم کے ایک ممتاز فرد تھے اس گروہ کے ان کا ذکر فرمایا ان کی بعض دعاوں کا ذکر فرمایا اور پھر جو ان میں سے بھی بعد میں ان کے آنے والی نسلوں میں سے مغذوب اور زال ہو گئے ان کا ذکر فرمایا تو یہ بہت ہی ایک مقصر سا اور موٹا موٹا تعرف ہے اس پہلے پارے کا لیکن کی تفصیل میں جائیں تو یہ بہت وسیع مضمون ہے موٹے موٹے طور پر ہم چند باتوں میں سے گزرتے ہیں مثلاً صورت فاتحہ میں حضرت اکتس مسیح معاہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صورت فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں پس ہر ایک آیت گویا ایک دروازے سے بچاتی اب اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کے لئے آپ کو حضرت اکتس مسیح معاہود علیہ السلام کی تفصیل کی طرف توجہ کرنی ہوگی وہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے قرآنی معارف سے آگائی ہوتی ہے ایک نور دل پر اترتا ہے اور ایک روشنی عطا ہوتی ہے اور قرآن مجید کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے پھر صورت فاتحہ ہم اکثر پڑھتے ہیں حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ صورت فاتحہ میں ایک مقفی پیشگوئی موجود ہے اور وہ یہ کہ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کو کافر اور دجال کہہ کر مغذوب علیہم بن گئے بعض مسلمان بھی ایسے ہی بنیں گے جب مسیح محمدی آیا اور جنہوں نے اس کی تقزیب کی تو وہ بجائے مونم علیہم ہونے کے وہ مغذوب بن گئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو یہ دعا سکلائی کہ وہ مونم علیہم میں سے حصہ لیں اور مغذوب علیہم نہ بنیں اور حضور فرماتے ہیں کہ صورت فاتحہ کا عالی مقصود مسیح معود اور اس کی جماعت اور اسلامی یہودی اور ان کی جماعت اور دعالین یعنی عیسائیوں کے زمانے کی ترقی کی خبر ہیں تو بہت ہی وسیع مضامین ہیں جن کو حضور نے یہاں اختصار کے ساتھ بیان فرمایا تفصیلات جاننا چاہتے ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام کی تفسیر کو مطالع کی گئے اور اسی طرے حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ نے صورت فاتحہ کی بڑی تفصیل سے تشریف فرمائی ہے اپنے درسوں میں جو حقائق الفرقان کی صورت میں چھپی ہوئی ہے تفسیر کبیر میں حضرت مسیح معود رضی اللہ عنہ نے اس صورت کی تفسیر بیان فرمائی ہے تو وہ پڑھیں گے تو اس صورت کے مضامین سے آگائی ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ اگلی صورت جہاں سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے جو علف الامیم کا اس میں اب آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علف الامیم اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا علف الامیم اس کا کیا مطلب ہے اس کی مختلف تشریحات بھی لوگوں نے کی غیروں نے معاندین اسلام نے اس پر اعتراضات بھی کیے کہ یہ کیا بات ہوئی علف الامیم اور کہیں یہ لفاظ تقرار ہو جاتی ہے ان کی کہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہیں ایک حرف ہے عرف مقتات مقتات میں سے کہیں دو ہیں کہیں تین ہیں کہیں چار ہیں کہیں پانچ ہیں تو یہ ان کا مقصد کیا ہے اگر آپ ان کی حکمتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو حضرت اکدس مسیح ابعود علیہ الصلاة والسلام اور خلافہ اکرام کی تفاصیر کو پڑھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت خلیفت المسیح القام سیدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں جو جنایات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں ان کی تشریح اور تفسیر پر مشتمل نمونتاً ایک کتاب نورِ ہدایت کے نام سے مرتب کی گئی تھی یہ وہ کتاب ہے یہ چپی ہوئی بھی ہے اور جماعت کی ویب سائٹ پہ بھی اولیبل ہے اس میں اس میں وہ آیات جو حضور اللہ تعالیٰ نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں ان کی مخصر تشریح اور تفسیر حضرت اکتس مسیح معاود علیہ السلام اور خلافہ اکرام کی تفاصیر سے ایک انتخاب کی صورت میں کٹھی کی گئی ہے اگر آپ یہی پڑھ لیں کم سے کم اس رمضان میں تو کم از کم جو حضور تلاوت فرماتے ہیں ان آیات کے جب سنتے ہیں آپ حضور کی ان آیات کو ان تلاوت کو تو ان کے مضامین آپ کے دنوں ذہن میں چلتے جائیں گے اور قرآن کریم کے معارف سے آگاہی ہوتی چلی جائے گی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی اساس ہوگا تو یہ ایک انتخاب ہے جو آپ کے ذوق اور شوق کو پیدا کرنے کا موجب ہوگا لیکن اصل یہی ہے کہ حضور علیہ السلام و خلافہ کی ان تمام تفاصیر سے آگاہی حاصل ہو حضرت اکتس مسیح معاود علیہ السلام علیہ السلام کی تفاصیر چھپی ہوئی ہیں یعنی جو حضور کے کلام میں مرفودات میں تحریرات میں جن آیات کی تشریح آئی ہوئی ہے ان کو اکٹھا کر کے مختلف جلدوں میں شائع کیا گیا ہے حضرت مسلہ معاود کی تفسیر کبیر جو ہے اس میں بھی قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہے جس میں پورا پہلا پارا سورہ بکرہ کی تک جو ہے صورت فاتحہ سے لے کے آخر تک جو ہے وہے تین جلدوں میں موجود ہے پھر حضرت خلیفت المسیر سالس رحمہ اللہ کی بیان فرمودہ جو تشریح اور تفسیر ہے وہ بھی اکٹھے ہوکے انوال اور قرآن کی صورت میں شائع شدہ ہے اس کا بھی مطالعہ کی دیئے حضرت خلیفت المسیر رابع رحمہ اللہ کے درس ہیں وہ بھی جماعت کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں حضور اید اللہ کے خطبات ہیں جن میں مختلف آیات کی نہایت پر معارف تشریح اور تفسیر ہے وہ بھی موجود ہے تو ان معارف اور مطالب سے اگاہی بہت ضروری ہے اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہم مخصر سے وقت میں ساری باتیں بیان کریں مثلا بہت ساری جگہوں پہ اعتراضات لو کر دیتے ہیں پہلے رکومی وہ یا کہتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ یوکِنُون وہ کہتے ہیں پہلے یومِنُون بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ کہا وَمَا پھر وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِك اور بِلْآخِرَتِهُمْ یوکِنُون پہلے ایمان کا لفظ استعمال آیا پہلے کلامِ الٰہی سے متعلق اور اب آئندہ کے لئے یقین کا لفظ ہے اس میں کیا حکمت ہے پھر اقامتِ صلاح اس سے پہلے ذکر ہوا اس کا قیامت مراد ہے صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں برکہ اقامت کا کہا اقامت کے کیا مراد ہے اس کی کیا تشریع اور تفسیر ہے نہایت ہی پور حکمت تفاصیر ہیں جو بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا ان تفاصیر کا جو حضرت مسیح محود علیہ السلام اور خلیفہ نے بیان پرمائی ہیں اب ایک بہت بڑا حصہ اس قرآنک سورہ بک پہلے پارے میں ہی ایک حصہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے فرشتوں سے خدا تعالیٰ کے مقالمہ کا ہے اور اس پر فرشتوں کی طرف سے باز سوال اٹھایا جانے کا ذکر ہے اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ تُو اور تیرہ ساتھی جنت میں جا کے رہو اب اس کی جو تشریعیں اور تفسیریں آپ غیرہ جماعت علماء سے سنتے ہیں وہ اکثر ان میں سے قصہ گوئی ہے اور اگر ان کی ان تشریحات اور تفسیرات کو مان لیا جائے تو قرآن کریم کی کے اوپر شدید اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور قرآن کے حکیم تمام ایسی باطل تفسیرات کو رد کرتا ہے مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں اور آدم کو خلیفہ بنانا تھا وہ گویا کسی جنت میں رہتے تھے اور پھر آگے ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس جدولِ آدمہ اب سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جا سکتا ہے قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کسی اور کے لئے سجدہ جائز نہیں تو پھر فرشتوں کو یہ کیوں کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو اس کا کیا مطلب ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آدم جو ابلیس ہے وہ پہلے فرشتہ تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس لئے خدا نے اس کو فرشتوں کے گروہ میں سے نکال کے باہر پھینک دیا بالکل غلط بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے خدا کے حکم کی نافرمانی کریں قرآن کریم میں اس بات کو رد کرتا ہے کہ فرشتے خدا کے حکم حکم ادولی کریں اور پھر یہ کہ وہ فرشتہ تھا اور بعد میں اس گروہ سے اس کو نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا وہ جنت کیا تھی کہاں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنتی کو جنت سے نکال دیا جائے قرآن کریم تو یہ نہیں کہتا قرآن شریف تو کہتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے تو بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان قصے کہانیوں پر جو بعض علماء اپنے خیال میں قرآن کے معانی کے مطور پر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو اگر آپ سچی تفسیر کو جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے فرشتوں کی حقیقت کیا ہے اور آدم علیہ السلام کا قصہ کیا ہے ایک اور بات جو بڑی آپ دیکھیں گے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ آدم پہلا انسان تھا اور یہاں پہ اس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بہت درست نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جس آدم کا یہاں ذکر ہے وہ تو اس کا تو ذکر آج سے چھ سات ہزار سال پہلے کا ہے وہ انسان تھا تو قرآن کریم نے تو انسان کی پیدائش کا ذکر مختلف رنگ میں فرمایا ہے یہ جو کیا خیال کیا جاتا ہے کہ آدم کی پسلی سے ہمبہبہ پیدا ہو گئی اور وہ ایک جنت میں رہتے تھے تو پھر اس پہ اوپر اور بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے اور قرآن مجید کی روشنی میں جاننا ضروری ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جاننا ضروری ہے یہ وہ علوم ہیں جو اس زمانے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے آ کے ہمارے سامنے رکھے اور آپ کے خلفانے ان کو تفصیل سے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرنے کے حقسم سے کیا مراد ہے ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے قرآن کریم میں ابلیس کا لفظ کہاں استعمال کیا گیا ہے اور جہاں پہ آدم کو اور ان کے ساتھیوں کو پسلانے کا ذکر ہے وہاں شیطان کا لفظ رکھا گیا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں آدم کو اور اس کی زوج کو جنت سے نکالنے کا حکم جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ جنت کونسی تھی وہ شجرہ کونسا تھا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور کیا وہ صرف دو ہی تھے اس جنت میں یا اور بھی لوگ تھے قرآن کریم آگے فرماتا ہے کہ وہ تو بہت سارے اور لوگ تھوں کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ اخروی جنت تو نہیں ہو سکتی تو یہ بہت سارے سوالات ہیں اگر آپ ان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے پھر عرض کروں گا اور بار بار یہ عرض کروں گا اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ بہت عام سوالات ہیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس لیے حضرت اکتس مسیح معاہود علیہ السلام اور خلفائے کے کرام کی تفاصیر کو پڑھئے تفصیریں شائع شدہ ہیں انٹرنیٹ فلویلیبل ہیں انگریزی میں جو فائیو علیم کمنٹری ہے یا شارٹ کمنٹری ہے اس میں انہی علوم کا مقصر خلاصہ بھی آیا ہوا ہے جو اردو نہیں پڑھ سکتے وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور صورت فاتحہ جی کی تفصیر جو حضرت مسیح معاہود علیہ السلام کی ہے اس کا تو مکمل کا انگریزی میں بھی ترجمہ شائع شدہ ہے تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بار اور اور زبانوں میں بھی ممکن ہے اس کا ترجمہ ہوئے ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لئے احمدیوں کے لئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ حمد علیہ السلام اور خلفائی کرام کی تفاصیر سے آگاہ ہوں پھر مثلاً جب آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا تو آپ غیرحمدی علماء کے واقعات میں ان کی تشریعوں میں سنتے ہیں کہ موسیٰ نے سونٹا مارا اور وہ جو بہتا ہوا سمندر تھا وہ یک دم دو ٹکڑوں میں بڑھ گئے ایک طرف ایک سمندر آدھا ٹھاٹے مار رہا تھا دوسری طرف آدھا سمندر دوسری طرف ٹھاٹے مار رہا تھا اور بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکل گئے لے کے نکل گئے اور لیکن جب فیراؤن نے تعاقب کیا تو وہ پھنس گئے یہ بات ایسے نہیں ہے قرآن کریم اس بات کو رد فرماتا ہے قرآن کریم اس کی کیا تشریح اور تفسیر فرماتا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز حضرت مسیح موہد علیہ السلام اور خلفاء کرام کی تفسیر کو پڑھئے ان میں آپ کو یہ مطالعہ ملیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے قرآن کریم اس کو کس طرح بیان فرماتا ہے یہ خیال کہ دو دیواریں بن گئی تھی اور وہ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور بیچ میں وہ گزر گئے جو فلموں میں جیسے بعض لوگ بنا کے دکھاتے ہیں یہ افسانوی قصے ہیں قرآن کریم ان کی تائید نہیں کرتا تو آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر کا مطالعہ کی گئے حضرت اقتصر مسیح موہد علیہ السلام اور خلفاء کرام کی تشریحات کا مطالعہ کی گئے پھر مثلا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم آدم کا جو قصہ یہاں ہے آگے جا کے پھر آتا ہے بار بار آتا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور پھر یہ اگر پرانا قصہ ہے آدم کا ہمیں اس سے کیا ہمارے لئے کیوں اس کو بیان کیا گیا اس میں کیا سبق ہیں ہمارے لئے کونسی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس کی تقرار میں جگہ جگہ کیا حکمتیں ہیں کن مواقع پر اس کو درائے جاتا ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمن میں ایک جگہ فرمایا کہ ان کے اوپر تور کو بلند کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سوروں پر رکھ دیا تھا یہ بات ایسے نہیں ہے قرآن کریم اس کی کیا تفصیل بیان فرماتا ہے تاریخی حقائق کیا ہیں یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں انتفاصیر کا مطالعہ کیجئے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن یہودیوں کے مطالعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اہد کو توڑا تو ہم نے انہیں کہا کونوں کے ردتاں خاص ہیں بندر بن جاؤ اب لوگوں نے عجیب و غریب کے صحیح بنائے ہیں کہ وہ واقعی طرح بندر بن گئے تھے یہ بات ایسے نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں جی ان کی نسلیں بھی چلیں اب جب ان یہود کو کہا گیا کہ بندر بن جاؤ تو اس پہ وجیب و غریب کہانیاں گڑی جاتی ہیں حالانکہ خود روزانہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو بندر ہے یہ تو سور ہے یہ تو کتہ ہے کیا وہ واقعی طرح کتہ ہوتا ہے اس کی حرکتیں ان سے ملتی ہیں دیکھیں قرآن کریم کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں وہ افسانوی رنگ گھر کے اور لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتائی جاتی ہیں قرآن کی تشریح اور تفسیر کے نام پر تو قرآن کریم ان مضامین کو کس طرح کھولتا ہے جب وہ کسی کو کہتا ہے کہ فلاں بندر ہے یا اس کی مثال کتے کسی ہے یا وہ خنزیر کے طرح ہو گئے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو صحیح تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو حضرت اکتس مسیح اماؤد علیہ السلام اور خلفاء اکرام کی تفسیر کو پڑھئے ان کے بیان فرمودہ ارشادات اور درسوں کو سنیئے اور تب آپ کو آگاہ ہوگی آگاہی حاصل ہوگی پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی پارے میں حاروت ماروت کا ذکر آتا ہے اور ایسی ایسی کہانیاں بنائی جاتی ہیں کہ یہ دو فرشتے تھے کسی عورت پر کنچنی پر کسی بدکار عورت پر عاشق ہو گئے تھے خدا نے ان کو زمین پر بھیجا تھا اور وہ اس پر عاشق ہو گئے اور اس کی ان کو سزا ملی اور کسی کونے میں وہ آج تک لٹکے ہوئے ہیں عجیب تماشے بیان کیا جاتے ہیں قرآن کریم تو ایسی فضولیات سے بالکل پاک ہے یہ تو پاک اور مقدس کلام ہے اور پاکیزگی عطا کرنے والا ہے اور پھر فرشتوں سے متعلق یہ باتیں بنانا نہایتی فضول اور لغو اور واحیات باتیں ملائکہ کی توہین ہے خدا کی توہین ہے قرآن کریم کی توہین ہے کہ اس کی طرف ایسی باتیں منصوب کی جائیں پھر حضرت وہ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص کا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا خدایہ یہ بستی کیسے تو اس کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا سو سال تک اس کو مارے رکھا اور پھر سو سال کے بعد اس کو زندہ کیا اور کہتے ہیں تو کتنا عرصہ رہا ہے کہتا ہے دین یا کچھ حصہ کہتے ہیں نہیں تو سو سال تک زندہ رہا ہے اور یہ دیکھتے رہے لیکن تیری بات بھی ٹھیک ہے تیرا گدہ بھی وہیں ہے اور پانی بھی اسی طرح ہے خراب نہیں ہوا بدبودار نہیں ہوا عجیب و غریب کس سے بیان کیا جاتے ہیں نہایت پر معارف کلام عظیم الشان پیشگوئیوں پر مشتمل کلام ہے اس سے وہ کون سی بستی تھی کیا اس سے مراد تھا یہ اس سوال پر جو مار دیا گیا اس سے کیا مراد تھا اور جو اس کو کہا گیا کہ تیرا گدہ بھی کھڑا ہے اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے سچے معارف اور معنی سے آگاہی کے لیے حضرت اقدس مسیح اباہود علیہ الصلاة والسلام اور خلفہ کرام کی تفسیر کو پڑھئے آپ کا دل اور دماغ روشن ہو جائے گا آپ پر قرآن کریم کی عظمتیں آشکار ہوں گی آپ ایک عجیب آپ کا وجود میں ایک عجیب احمد شان پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور ایک جرت اور طاقت ملے گی کہ علم کے ذریعے سچے علم کے ذریعے آپ قرآن کریم کے علوم کو دنیا کے سامنے رکھنے والے ہوں گے پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں ایک بڑا اہم واقعہ اس پہلے پارے میں ہے کہ تم نے نفس کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے باز کو باز پر مارو اب اس پہ بھی عجیب ہو غریب کسے گھڑے گئے ہیں کہ جانور کو ایک کو زبا کیا اور اس کے اوپر وہ بوٹیاں مارتے تھے تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی ایسا نہیں ہوتا محض قصے ہیں کہانیاں ہیں یہ نہایت عظیم الشان ایک پیشگوئی تھی ایک حقیقت تھی جس کا قرآن کریم نے اظہار کیا گیا ہے لیکن لوگوں نے اس کو کہانیوں میں ڈال دیا ہے کیا مطلب تھا اس کا ان آیات کے میں کیا مضامین ہیں جاننا چاہتے ہیں حضرت اقتصر مسیح ابعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاصیل کو پڑھئے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے احمدیوں کے لئے تو خاص طور پر بہت ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ ہمیں خلفائے کرام بار بار توجہ دلاتے رہے اور حضور عیدہ اللہ بھی بار بار توجہ دلاتے ہیں ہمارا اقام قرآن کریم کی حقائق اور معرف سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے اس کی عظمتوں کو دنیا پر ثابت کرنا ہے ان مولویوں کے قصوں کو لے کر جو آج دنیا میں بیان کیا جاتے ہیں قرآن کریم کی بدنامی کی جا رہی ہیں ہم نے سچے علوم سے دنیا کو آگاہی بخش نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود ان سے آراستہ ہوں تو یہ نہایت اہم مضامین ہے وقت کیونکہ کم ہے اس وقت اور تمام آیات کے جو اس میں اندر مضامین ہیں ان پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی ان کا تعرف بھی نہیں کیا جا سکتا ان پر اٹھنے والے تمام سوالات سے بھی آپ کو آگاہی نہیں بخشی جا سکتی جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کے نزول کا ذکر ہے لفظ نوہ مانن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے تو ملائکہ کی حقیقت کیا ہے جبریل کون ہیں میکال کون ہیں اور ان کا ذکر کیوں کیا گیا پھر ایک بہت اہم آیت اور جو بڑی مشکل آیت ہے ان معنوں میں کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے معنی میں غلطی کھائی ہے وہ رکوع بارہ میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میں نے مخصر اس کا ذکر حاروت اور معروض کے حوالے سے کیا اس میں اس کی ایسی ایسی تشریحات کر دی ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے یا کوئی کہانیوں کی کتاب حالانکہ نہائیت ہی عظیم الشان مضامین ہے اور راہت عظیم الشان پیشگوئیاں تھی اس میں اس کی بھی تشریح اگر آپ کسی ایک آیت کی بھی تشریح پڑھ لیں تفسیر قبیر سے پڑھ لیں حقائق الفرقان سے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جماعتِ آمدیہ جس طرح قرآن کریم کی عزت اور عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے کوشاں ہے اور جو حقائق اور معارف یہاں پہ موجود ہیں دنیا میں کئی موجود نہیں تو الغرس یہ بہت ہی وسیع مضامین ہیں اور ان سے بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں مثلا یہ جو سورت پہ پہلے پارے کی اور سورہ بکرہ کی ایک سو پندرہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے اور ان کی ویرانی کی درپیہ ہوتا ہے اسے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن کبھی پڑھنے والے مسلمانوں نے سوچا کہ قرآن کریم میں اور کس کس کو سب سے زیادہ ظالم کا ہے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ پر افتراب آندے وہ بھی بڑا ظالم ہے اور جو اللہ کسی سچے کی تقزیب کرے وہ بھی بڑا ظالم ہے اب مسیح محمد اسلام کے متعلق ہی مظلر یہ کہا دیتے ہیں کہ جی یہ مفتری ہیں نعوذ باللہ من ظالم لیکن ان تینوں آیات کو ہی سامنے رکھ لیں قرآن کی کہ ظالموں کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مساجد سے روکتے ہیں ان کی ویرانی کی درپیہ ہوتے ہیں تو قرآن کے آئینے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون زیادہ ظالم ہے کیونکہ عظلم کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ وہ یا تو کسی سچے کی تقزیب کر رہا ہے اور پھر ایک یہ کہ وہ مساجد کی ویرانی کی درپیہ ہے اور آج کون مساجد کو گرا رہا ہے تو یہ بہت سارے مضامین ہیں جو قرآن کریم کی روشنی میں حل ہوتے چلے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے جو واقعات آکٹر میں بیان کی گئی ہیں ان کی جو دعائیں بیان کی گئی ہیں پندر میں رکوع میں وہ کس طرح کس شان سے پھر آگے پوری ہوئی اس کی تفسیر جانے تو آپ جاننا چاہتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور خلفاء کی تفسیر کو پڑھیں اس میں ہمارے لئے کیا سبق تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے اولاد کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں فرمایا ہے تو بہت سارے مضامین ہیں بہت ساری تشریحات ہیں دلوں کو اور دماغوں کو روشن کرنے والی ہیں اس پروگرام کا پھر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام اور خلفاء کرام کی تفسیر کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس رمضان میں یہ سفر شروع ہو جائے قرآن ایم ٹی اے پہ درس بھی آتے ہیں ایم ٹی اے پر اور ایم ٹی اے کے پہ یعنی وہ کتابیں بھی اور اس پہ دکھائی بھی جاتی ہیں مختلف قسم کے مضام پہلوں کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے مختلف درسوں میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو اب یہ ہر شخص کی استطاعت میں ہے اس کی دسترس میں ہے کہ وہ ان کتب پر رسائی کرے اور ان سے آگاہی حاصل کرے ان کا مطالعہ کرے اردو میں ہیں عربی زبان میں تفسیر کبیر جو حضرت مسیح مہود رضی اللہ عنہ کی ہے اس کا ساری کا ترجمہ ہو چکا ہے دستیاب ہے انٹرنیٹ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے بھی بہت ساری کتب اس موضوعات پر ہمارے دستیاب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس رمضان سے بھرپور طور پر فیدہ اٹھائیں اور ان علوم اور معارف حقہ سے ہم آگاہی حاصل کریں تاکہ اس کی برکتوں کو ہم واقعتاً خود بھی اس سے فیدہ اٹھائیں اور دوسروں کو پہنچانے کے بھی اہل ہو سکیں قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے خدا کا کلام ہے بیس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے نا تمام ہے نا تمام ہے نا تمام ہے موسیقی